سبسکرائب کیجئے اوری فلیم بیوٹی شاپ کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹرس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ٹھیک ٹاک اور میرا نام کمر زمان ہے اور میں اوری فلیم میں ایسا ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں آئیے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں جو کہ بہت سارے کنسلٹنٹ کی ڈیمانڈ تھی اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی ڈاؤن لائن میں فوڈ سپوز کے آپ کے نیچے کوئی میمبر ہے اور وہ میمبر کے نیچے بھی کوئی میمبر ہے فوڈ سپوز آپ کی پوری ٹیم میں سے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا آرڈر کرنا ہے یا آپ نے اپنا آرڈر کرنا ہے تو کس طریقے سے آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس ایک موبائل میں آپ کے پاس گوگل کروم کے نام سے یو سی براؤزر کے نام سے آپ کو ایک براؤزر جو کہ بایر ڈیفولٹ ہوتا ہی ہے ہر موبائل میں اس میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے pk.horiflame.com یہ آپ نے سمپل یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے pk.horiflame.com یہ آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس اوری فلم کی ویب سیٹ کھل جائے گی یہاں سائنن کا اپشن آتا ہے میرے پاس آلڑی سائنن ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسے آپ سائنن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ لاغن پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد یہ اپشن آپ کے پاس آ جائیں گے جیس میں ڈیش بورڈ ہوگا جیس میں سیل ہوگا آرڈر ہوگا تو آپ نے آرڈر پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ آرڈر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آرڈرنگ ٹول کا اپشن آئے گا آپ نے آرڈرنگ ٹول پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اگر اپنا آرڈر پیس کرنا ہے یاد دیکھئے گا اس وقت میں صرف آپ کے پہلے آپ کو آپ کا اپنا آرڈر پیس کرنا بتا رہا ہوں آپ نے اپنا آرڈر پیس کرنا ہے فور سپوس آپ نے کوئی ایک پروڈکٹ انٹر کی ٹھیک ہے تو دو پروڈکٹ انٹر کی جس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں انٹر میں آپ کو فور سپوس دکھا رہا ہوں یہاں آپ کو انٹرڈی کر سکتے ہیں میں اس وقت ون ون کر رہا ہوں فور ایکزم پر ایڈ ٹو بیک پہ کلک کیا میرے پاس آرڈری سٹاک میں کچھ چیز تھی اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو دو انٹر کر کے پروڈکٹ آپ نے نیکس کیا دوبارہ ایڈ ٹو بیک کرنے کے بعد یہ پیج آئے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیکس کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو نیکس کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیج آ جائے گا جو کہ فائنل آرڈر کا ہوگا یہاں آپ کے پاس آپ کو شروع کرے گا کہ آپ کی پروڈک کیا ہے اور اس کے پوائنٹس کتنے ہیں بی پی کتنے ہیں اس کی فائنل پرائس کیا ہے کوئنٹری آپ نے کتنی منشن کی ہے اس کے بعد آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج آرڈر پر کلک کر گا کوئنٹری بڑھا سکتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ اور انٹر کرنا چاہیں تو کوئی اور پروڈکٹ بھی یہاں پہ آپ انٹر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو فائنل آرڈز کرنا ہے تو یہاں پہ ہوم ڈیلیوری آ جائے گی یہاں پہ آپ نے ڈیلیوری کا اپشن سیلیک کرنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اوری فلم برانچ سے کلیک کرنا چاہتے ہیں تو اوری فلم برانچ سیلیک کریں گے کراچی سے کلیک کرنا چاہتے ہیں جو کراچی میں کلپٹن برانچ ہے وہاں سے تو ویب ایمیجٹ کراچی آئے گا اور آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے تو ہوم ڈیلیوری سیلیک کریں گے کیش آن ڈیلیوری والا ایریا جہاں پہ کیش آن ڈیلیوری ہے کراچی لاہور اس کے علاوہ جتنے بھی شہر ہیں یہاں کے آگے سی اوڈی منشن ہے تو آپ نے فور سپوز کیش آن ڈیلیوری سیلیک کیا کیش آن ڈیلیوری کراچی تو یہاں پہ آپ نے کیش آن ڈیلیوری کا مطلب سب کوئی پتا ہے کہ جب آپ کے گھر پہ آرڈر آئے تو آپ نے اس کو پیمنٹ دے کے آرڈر ریسیف کرنا ہے جہاں جہاں کیش آن ڈیلیوری آئیلیوری ہے سی اوڈی سیلیک کیا یہاں پہ آپ نے میرے پاس آلیڈی موجود ہے نیو ایڈرس پہ کلک کیا فور سپوز کسی کسٹمر کو آپ نے بھیجنا ہے یہاں یاد رکھیے گا جو ہم لوگ بہت کنسلٹنٹ میں سٹیک کر دیتے ہیں یہاں پہ جب ایڈرس پہ کلک کر کے ٹائپ کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو اس کسٹمر کو آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کا اپنے نمبر یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے لازمی کیونکہ نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کا چلا جاتا ہے رائیڈر کے پاس تو بڑا ایشو ہوتا ہے یہاں پہ نمبر آپ نے ٹائپ کیا میں ایکزامپل کیلئے ایسی نمبر ٹائپ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ ایڈرس یاں پہ اس کا ٹائپ کیا جس میں اس کا ہاؤس نمبر آ گیا کمپلیٹ ایڈرس یاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد سیکنڈ ڈرس میں بھی آ گیا یہاں پہ آپ نے سیکنڈ ڈرس بھی ٹائپ کیا یہاں پہ آپ نے سٹی سیٹی سیلیک کیا کراچی جو بھی آپ سینے جی جی شہر میں بھی آپ بھیج رہے ہیں اگر میں نے کراچی سیوری سیلیک کیا تو یہاں کراچی آئے گا definitely یہاں پہ آپ نے نمبر آگین وہ جو پر آپ نے لکھا تھا اس کو آگین کرنا ہے لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ نائن ٹو کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نائن ٹو سے زیرو ہوگا اس کے بعد آپ نے تھری سیلیک کر کے آگے نمبر پورا لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پچیس سو سے کم کا آرڈر ہوگا تو ہینڈلنگ چارجز لگیں گے یہ آپ کا کمپلیٹ آرڈر ہوگیا کنفرم آرڈر پہ کلک کر دیں گے تو یہ آرڈر آپ کا فائنل ہو جائے گا کیش آن ڈیلیوری والا اب بات کرتے ہیں کہ جہاں کیش آن ڈیلیوری نہیں ہے فور سپوس کہ مجھے اپنا آرڈر بھیجنا ہے سندھ کے ایک شہر دادو میں یا مجھے ایک آرڈر بھیجنا ہے اپنا بلوچستان کے شہر کوئٹا میں یا جہاں جہاں کیش آن ڈیلیوری نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سیلیک کروں گا اگر مجھے آرڈر ملا ہے بلوچستان کے سوبے سے اور سندھ کے سوبے سے جہاں کیش آن ڈیلیوری نہیں ہے تو کراچی کوریر ہوگا ٹھیک ہے اور اگر مجھے آرڈر ملا ہے پنجاب کے سوبے سے یا اس کے علاوہ خیبر پاکتوں خان سے گلگت بلوچستان سے آزاد کشمیر سے تو یہاں لاہور کوریر سیلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو لاہور کوریر یہاں پر سیلیکٹ کریں گے تو وہ الگ ریجن ہو جائے گا پنجاب کے لیے اور اس کے لیے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے پھر سیم وہی پروسس ہے اس میں بھی کہ ایڈرس آپ نے کرنا ہے ٹائپ اور ساری چیزیں تو آپ کا آرڈر ہو جائے گا تو لاہور کوریر اور کراچی کوریر میں ڈیفرنس سمجھ لی جائے گا یہ تو ہو گیا آپ کا کوئیک آرڈر اب آجاتے ہیں وی آئی پی آرڈر یہاں پر آرڈنگ ٹول میں وی آئی پی آرڈر کی یہاں آپ گرانٹی دیں گے یعنی آپ کا کنسلٹن نمبر شو ہوگا فور سپوز آپ کی ڈاؤن لائن میں کنسلٹن ہے تو آپ نے یہاں اس کا کنسلٹن نمبر لکھنا ہے جیسے آپ اس کا کنسلٹن نمبر لکھیں گے تو اس کا نام آپ کے پاس یہاں پر شو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کے کوٹ پر جو جو آرڈر کرنا ہے وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فور سپوز میں اپنی ڈاؤن لائن میں کوئی میرا ممبر ہے اس کا یہاں پر میں کنسلٹن نمبر انٹر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے جیسے فور سپوز میں اپنی ڈاؤن لائن میں کنسلٹن ہے اس کا یہاں پر لکھ کے دیکھتا ہوں یہاں پر میں نے کنسلٹن کا کنسلٹن نمبر لکھا اب ان کے پوائنٹس پر میرے پاس شو ہو رہے ہیں ان کا بیک آؤٹس رننگ کا مطلب کے پریپیڈ میں یا کمیشن جو ہمیں ملتا ہے ہزار سے کم وہ آتا ہے ہم پریپیڈ اماؤنٹ کرواتے ہیں کنسلٹن پر وہ یہاں شو ہوتا ہے ان کے اماؤنٹ شو ہو رہے ہیں یہاں پر ان کے پہلے سے پوائنٹ اب میں ان کے کوٹ پر ایک پروڈکٹ انٹر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پروڈکٹ میں جتنی چاہوں یہاں پہ کر سکتا ہوں کریٹ آرڈر پہ کلک کر دیں گے سب سے نیچے آ کے اگر ان کا ویلکم ہوگا تو یہاں پہ ویلکم شو ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ یہ اوپشن آپ کے پاس آ جائیں گے یہ ان کے پوائنٹ آ جائیں گے فائنل آرڈر آ جائے گا جس کا کنسلٹر نمبر انٹر کیا تھا ان کا نام ان کا بوری ڈیٹیل یہاں پہ شو ہو جائیں گی دوبارہ سے اس کے بعد یہاں سے میں سیلک کروں گا اگر وہی جو سیم ہم نے کوئی کارڈر میں کیا تھا اوری فلم برانچ ہے تو پھر اوری فلم برانچ ورنہ سی او ڈی ہے تو ہوم ریلیوری اور سی او ڈی جہاں پہ ہے تو وہاں سی او ڈی سیلک کریں گے جن جن شہروں میں نہیں ہے تو پنجاب ریجن سے لاہور کوریر کے پی کے ریجن سے لاہور کوریر اور اگر سندھ کا کا آرڈر ہے تو پھر کراچی کوریر بلوچستان کا آرڈر ہے تو بھی کراچی کوریر سیلک کرنے کے بعد ہم نے صرف کنفرم آرڈر کر دینا اور یہ آرڈر ہمارا فائنل ہو جائے گا اور اس ویڈیو کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو بلکل آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ